اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاک خٹک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مشتاک بٹس اکیڈمی دوستو پچھلی ویڈیو جو پانچ سے چھے ویڈیو میں نے بنائی وہ سردی کے حوالے سے بنائی جس میں میں نے سیرامک بلپ کے ٹاپک کو کور کیا کورڈ لیور آئل کو کور کیا اور زیتون کے تیل کو کور کیا تو جہاں میں نے یہ ویڈیو بنائی وہاں پر لوگ کے سوالات بھی سامنے آئے تو ان سوالات کا مکسر جو ہے نا یعنی کہ کچھ سوال وہاں سے کومن اٹھاؤں گا جو کورڈ لیور آئل کی ویڈیو میں تھے کچھ زیتون والی ویڈیو میں تھے کچھ سیرامک بلپ والی ویڈیو میں تھے تو ان تمام سوالات کو اس ویڈیو پر کور کروں گا تاکہ جو بھائی بھی کنفیجن کا شکار ہے ان کی کنفیجن کو دور کیا جائے اور جو ان کے خچات خیالات جو انہوں نے اس کو اختلاف رائے کا اضار کیا اس کو بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کر سکو تاکہ آپ مطمئن ہو سکے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے دھوپ کافی کڑا کے دار نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں کچھ پٹھے ہیں سیل فٹ کے پٹھے ہیں ان کو الگ کیا ہوتا اور دھوپ ان کو لگا رہا ہوں اور یہ میں اسی طرح ہی کرتا ہوں کہ دھوپ میں ان کو رکھتا ہوں اور پھر جب شام ہو جاتی تو انہیں انڈور میں لے جاتا ہوں تو چلیں دوستوں ان سوالات کے جب بات دینے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیزی یہاں شیئر کروں گا کہ میں نے اپنے چینل کا ایک نیو لوگو بنوا لیا ہے اور جو مجھے تو بہت خوبصورت لگتا ہے آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ایک بھائی کی محنت تھی میرے ساتھ تقریباً تین دن تین راتیں ہم لوگوں نے سر جوڑا تھا تو تب جا کے لوگو بنا اس بھائی نے بڑی سبسکرائبر ہی تھے بڑ شروع کیا تھا نا چینل تو اتنا کچھ مجھے آتا نہیں تھا نیا نیا سیکھ رہا تھا ان چیزوں کو تو جیسے تیسے کر کے بنا دیا تھا لیکن جب آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنی چیزوں کو بھی امپروف کرتے رہتے ہیں یا کوشش کرتے رہتے ہیں تو میں نے بھی کوشش کری اب یہ جو لوگو ہے اس کے بارے میں پہلے میں ایک سینسٹیف سی بات آپ کو بتا دوں آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپن سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پوری سکرین پہ بھی میں لے آیا ہوں یہ پوری سکرین پہ آپ کو یہ لوگو دیکھ رہا ہے میرے دوستوں میرے چانے والوں بہنوں بھائیوں عزیزوں اقارب سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس لوگو کو پہچان لیں اچھی طرح اور اب جو میں بات کروں اس کو کانوں میں ڈال لیں یہ لوگو ان فیوچر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو میری پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہے میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کر رہا ہوں اس پرو� پروڈکٹ پر لیکن ایک اور بات کو گٹھا بان لیں اپنے دماغ میں تو میرا پروڈکٹ کسی بھی شاپ پر آپ کو نہیں ملے گا کسی اور بندے کی ثرو نہیں ملے گا خواہ میرا وہ سگر استدار ہو میرا بھائی ہو میرا دوست ہو میرا کزن ہو کوئی بھی آپ کو یہ کہہ کر اگر وہ پروڈکٹ بیچے گا کہ یار یہ پروڈکٹ مشتاق بھائی کا ہے ایم بی اے کا ہے تو وہ آپ کو دھوکہ دے گا جب یہ پروڈکٹ لانچ ہو جائے گا اس لوگو کے ساتھ لانچ ہوگا اور وہ ڈائریکلی می میرے ہی ثرو ہی آپ تک پہنچے گا کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرنا جائے نہ کرنے کی کوشش کرے تو جو منفی خیالات کے لوگ ہوتے ہیں دو نمبر لوگ وہ ان چیزوں کو دو نمبر طریقے سے پرنٹ کرا کے یہ کرا کے وہ کرا کے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اسی وقت بتا دی جبکہ ابھی پروڈکٹ کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے ہی ہوگا دھوکہ نہیں کھائیے گا تو اب جو ہے آپ کو میں بتایتا ہوں کہ یہ لوگو جو ہے کس بھائی نے محنت کر کے بنایا کس بھائی کی محنتیں فوڈوگرافر بھی ہیں یہ جو شوٹ وغیرہ ہوتے ہیں ویڈنگ وغیرہ کہ وہ شوٹ بھی کور کرتے ہیں گرافک ڈیزائنر بھی ہیں آپ میں سے کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہے تو یہ ان کی تصویر ہے اور نیچے دیکھیں نمبر ان کا لکھاو ہے اس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ اس بھائی نے بولا بھی نہیں ہے اس بھائی نے تو مجھے منع کیا ہے لیکن میں اچھے کام کرنے والے کوئی سامنے لاتا ہوں کیونکہ اس طرح سے لوگ کی نیت اور دلوں کا پتہ چلتا ہے تو میرے حساب سے یہ لڑکا بیسٹ ہے بہتر ہے اچھا ہے آپ ان سے ہلپ لے سکتے ہیں آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں تو اب آئیت میں ٹاپک کی طرح تو دیکھیں سیرامک بلپ کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں سیرامک بلپ میں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور کر کے بھی دکھایا تھا کہ میں نے تین خانے ہیں تو تین بلپ لگائے تھے اور میں نے یہ کہا بھی تھا کہ میری کالونی بڑی ہے اس لیے ا ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو سو وارڈ کا ہم لائٹ والا بلپ جلاتے ہیں تو وہ بھی اپنے اردگیرد ہی گرمات دیتا ہے وہ کہیں جا کے مشرق مغرب میں نہیں پھیکتا گرمات بلپ جلتا ہے اپنے گرد و نوا میں وہ ہیٹ پھیکتا ہے تو اس سے نین ڈسٹب ہو رہی تھی پرندوں کی صحت خراب ہو رہی تھی اسی لیے اس کا آلٹرنٹ سیرامک بلپ کا میں نے ریکمینڈیشن کیا کہ جب ہم سو وارڈ کا وہی بلپ لگاتے ہیں پیلی والی روشنی والا تو وہ بھی اپنے اردگیرد ہی دیتا ہے لیکن اس سے ہمیں ایک نقصان ہو جاتا ہے کہ پرندہ جاگتا رہتا ہے اور دانہ کھاتا رہتا ہے تو کیوں نہ ہم سو وارڈ کا یا ایسے ہی بلپ لگا دے جو اپنے گرد و نوا میں ہیٹ پھیکے لیکن پرندوں کو سونے دے یہ میرا بیسک مطلب تھا میرا بیسک مطلب یہ نہیں تھا نہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھرمار لگا دے گا اور گرمی سے پریشان ہو جائیں گے نلانا پڑے گا ایسا نہیں بولا تھ میں نے ایک آلٹرنیٹ چیز ڈھونڈی اپنے لیے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جس میں بینیفٹ سب سے بڑا یہ تھا کہ پرندہ ریسٹ کرے گا اسٹریس میں نہیں آئے گا اور آپ کا دانہ خراب نہیں ہوگا اور ہیٹ بھی پیلے بلپ کی نزبت تین گنا چار گنا زیادہ اس کی ہیٹ ہوتی کیونکہ یہ پتھر ہوتا اور گرم ہو جاتا ہے یہ بات اس لیے بتائی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یار یہ اتنا کام تو کری نہیں رہا ٹھیک ہے ان کے لیے جواب آگیا میری طرف سے اب آ کمبل ایسا ہو کہ اس میں سے ایک ایسی کرو آ جائے جس سے باہر کی انوائرمنٹ کی ہوا اندر جائے تو وہ کمبل اور وہ رضائی بھی آپ کو گرمی نہیں دے گی آپ کو اندر تھنڈ کا احساس ہی رہے گا اور آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گے اسی لیے آپ جہاں پر سریمک بلپ لگا رہے ہیں اس کو کور کرنا بھی بہتر ہے تاکہ اس کی ہیٹ اندر ہی رہے اگر وہاں پر کور نہیں ہوا تو آپ جتنا مرضی ہیٹر بھی جلا لیں گے تو اس کی گرما ہٹ باہر نکلتی رہے گی تیمپریچر منٹین نہیں ہوگا اگر آپ اس سے اچھا بہتر سلوشن چاہتے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بولا تھا کہ آپ پھر ہیٹر پہ جا سکتے ہیں ہیٹر کوسٹلی پڑتا ہے بیئر کر سکتے تو ہیٹر طرح طرح کے اپنے سینئر سے ڈسکس کریں سٹڈی کریں لگا لیں سیرامک بلپ کہاں سے ملتا ہے یہ سوال بھی بہت زیادہ آ رہا ہے سیرامک بلپ میں بتا چکا تھا جہاں پر پولٹری کی چیزیں ملتی ہیں بروڈر وغیرہ م ملتے ہیں یہ جو ہیچری مشینیں ہوتی ہیں جس میں چوزوں کو رکھا جاتا ہے یہ مرغی کے انڈوں کو رکھ کے اس میں سے بچے نکالے جاتے ہیں اس کے ٹولز جہاں سے ملتے ہیں وہاں پر ملے گا ہر جگہ ہر شہر میں بھرمارے مارکیٹوں میں جائے بولے پولٹری کے یہ ایکوپمنٹ کہاں سے ملتے ہیں وہی پر یہ آپ کو مل جائے گا اس سے زیادہ حلوہ چاہیے تو انٹرنیٹ پر اپنے موائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی پر لکھے سیرامک بلپ ان فیصلہ باد ان لاہور ان اسلام آباد ان راولپنڈی ان کراچی ان فلانی فلانی جگہ جو جو شہر آپ کا ہے تو وہاں پر آپ کے بعد لوکیشنز آ جائیں گی ان لوکیشنز پر رابطہ کریں اور وہاں جائیں وہاں سے مل جائے گا ساڑھے سات سو اور منیمم چھے سو چھے سو سے ساڑھے سات سو اور اس کے وارڈ جتنے بڑھیں گے اتنے اس کے ریٹ بڑھیں گے یہ رینج ہے اس کی سرامک بلپ کے سوالات جو کومن تھے وہ ختم ہو چکے ہیں اب آیاتے ہیں کہ کورڈ پوچھا ہے کہ آپ نے جو بوٹل بتائی ہے وہی بتائے میں وہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں وہ سات سو روپے کی تیس ٹیبلٹ تھی آپ پورا نہیں کر سکیں گے اور وہ انسانوں کے لیے تھی ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کو دے دی تو پرندوں کو کچھ ہوگا پرندوں کو بھی دی جا سکتی ہے میں نے دی ہیں لیکن فضول ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرندے پر یوں سمجھ لے کہ ایک انسانی چیز کا خرچ کر رہے ہیں جو کہ بیجا خرچ کیلائے گا آپ کے پاس جب ایک آپشن آویلیبل ہے کہ سو ٹی کیپسول جو ہے تین سو ساڑھے تین سو میں ملتے ہیں سیون سیز کے نام سے پاؤچ آتے ہیں اس طرح کے آپ وہ لے لیں اب آپ کو یہ ملے گا کہاں سے آپ سب کچھ چھوڑ دیں کوئی بولے گا مجھے یہاں نہیں مل رہا ہر شہر میں میڈیسن مارکیٹ ہوتی جہاں سے میڈیکل سٹور والے میڈیسن خریدتے ہیں آپ ڈائریک وہیں چلے جائیں وہاں جائیں انہیں بولیں یار یہ جو کیپسول ہوتے ہیں مچھلی کے تیل کے وہ چاہیے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یار یہ ات یہ اتنے کا یہ اتنے کا ہے تو جو آپ کو زیادہ کاؤنٹ ملے سستی ریٹ پر وہ آپ لائیں اور طریقے کار اس ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا اس طرح سے کریں اب دوسری چیز یہ آگئی زیتون کے تیل والی تو زیتون کے تیل کے حوالے سے بھی لوگ کا یہ تھا کہ یار اس کو ہم جو ہے نا مطلب زیتون کے تیل اور بچھلی کے تیل کی دونوں کی چیزوں کی ہم مشترکہ بات کر لیتے ہیں کہ لوگ کا یہ کہنا تھا کہ یار میں تو ایک فوڈ میں ملا کے دیتا ہوں کیا سوف فوڈ میں ملا سکتے نہیں ملا سکتے میں نے ایسا ہرگز نہیں بولا کہ اسے نہیں ملا سکتے میں نے یہ باتیں اس ویڈیو میں اس لیے نہیں کہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سن تو لیتے ہیں لیکن اس کی کونٹیٹی کا خیال نہیں رکھتے اسی لیے میں نے ایک فوڈ کے ساتھ ملا کر دینے کا اپنی ویڈیو میں ایکس فلین اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ جو ہے اس کی زیادہ کونٹیٹی ڈالتے تو وہ ڈوز ہیوی ہو جاتی کیونکہ پروٹین انڈے میں بھی تھا اور اس میں بھی پروٹین اور گرمائی زیادہ ہو جاتی کیونکہ یہ گرم خوراک ہو جاتی تو موشن لگ سکتے تھے برٹس کو یا برٹس کے چکس کو اسی لیے میں نے صرف ایک اظہار خیال کیا اور ایک آپ کو راستہ دکھائے کہ یہ چیزیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ آپ ان پر سٹڈی کریں اور اپنے سینئر سے رابطہ کریں یا اپنے دوستوں سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتا دیں گے تو ایسا بالکل ہے آپ اس کو سوف فوڈ میں ملا کے بھی دے سکتے ہیں گرین فوڈ میں ملا کے دے سکتے ہیں ایک فوڈ میں ملا کے دے سکتے ہیں لیکن خدا رہا اس کی ڈوز کم کر دیجئے گا کیونکہ جو خوراک آپ دے رہے ہیں جیسے ایک فوڈ دے رہے ہیں یہ خود ایک ہیوی خوراک ہے اور گرم خوراک ہے اس کے ساتھ اور گرم چیزیں ملائیں گے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کیونکہ ہم جب میڈیسن کی بھی بات کرتے تو میڈیسن کی استعمال میں ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے استعمال میں ہوتی ہیں یہ چیزیں پرندوں کے لیے ریکمینڈیٹ نہیں ہوتی پرندوں کے لیے ایک الگ زون ایک الگ دنیا ہے جہاں پر پرندوں کی ہی عدویات بنتی ہیں اور پرندوں کے ڈاکٹر ریکمینڈیشن دیتے ہیں اس پر میں کام کر رہا ہوں اور آہندہ انشاءاللہ تھوڑی مصروفیات سے فارغ ہوا تو آپ کو میں پھر میڈیسن جو ہے پرندوں کی طرف لے جاؤں ہاں لیکن آپ لوگ کوئی وہ میڈیسن اس لیے بتائی جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک عرصے دراز سے چلتی چلی آرہی ہیں جس کے اتنے زیادہ بیانک کوئی نتائی نہیں ہوتے اس لیے بتا دینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی جو ہے نا پہنچ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس کی دوز کا استعمال اسی طرح ہوں جس طرح سے بتایا گیا ہے اس طرح اس دوز کا استعمال کریں گے تو پھر بہتر نتائی مل سکتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ اچھی چیز بتائی گئی تھی تو اس نے تو ایک چمائٹ ڈالاتا میں دو چمائٹ ڈالتا ہوں اس کام کو میں دگنی سپیڈ سے کر دیتا ہوں وہ دگنی سپیڈ نہیں ہوتی پرندے کی زندگی کی سپیڈ لگ جاتی اور پرندہ سپیڈ سے پھر کر کے پر چل جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں اس طرح سے آوائیڈ کرتا ہوں کہ ہلکی پھل کے لیویل کی چیزیں بتا دوں تاکہ کوئی میرا گریبان نہ پکڑ لے گئی اور آپ نے یہ چیز بتائی تھی تو اس لیے آپ لوگوں کے سوالات زیتون کے تیل اور مچھلی کے تیل کے فوڈ کے حوالے سے بھی بتا دیئے اور جو زیتون کے تیل کی جو بوٹل تھی موڈیال والی جو ایکسرا ورجن میں نے دکھائی تھی پانچ سو ایمل تو میں نے اپنے اس کزن سے پتا کیا تو اس نے بھی مجھے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ سات سو کے قریب کی ہی آیا تھا تو میں نے اس ویڈیو میں پندرہ سو کے قریب قریب کا بولا تھا کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا تو آپ موڈیال کی ایکسرا ورجن لیں گے پانچ سو ایمل تو آپ کو اتنے ہی ریٹ میں ملے گی آپ سرچ بھی کر لیں کسی بڑے سٹور پہ جا کر آپ دیکھ بھی لیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کور کر کے دکھائے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ میرا لوگو ہے آج سے میرا یہی لوگو چلے گا انشاءاللہ ہر جگہ پہ اور میرے جو ہے یوٹیوب کے چینل پہ جو بینر ہوتا ہے اس پہ ویڈیوز کے نیچے آپ کو یہ دیکھے گا اور میرے فیس بک کا جو پیج ہے مشتاق بٹس اکیڈمی جس کا لنگ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس پر بھی جو ہے یہی لوگو چلے گا اور آنے والی انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ میری پروڈک جو لانچ ہوگی اس پر بھی یہی لوگو ہوگا اس عدویات پر یہی پرنٹ ہوگا تو میں اپنی پروڈک کو لانچ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ جب میں اپنی ویڈیو پر کوئی چیزیں بتایا تھا ہوں تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں دہی علاقہ ہمارا زیادہ ہے وہاں پر یہ چیزیں ہوتی نہیں آویلیبل تو وہ شہری لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جس میں دھوکی کی بھی کہانیاں سامنے آتی ہیں اور مہنگی چیزیں ٹکانے کی بھی کہانیاں سامنے آتی ہیں تو کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ اپنی پروڈک کے حساب سے جب میں اسے آپ کے تک پہنچاؤں گا تو وہ بھل اعتماد کے ساتھ ہوں گی اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان دھوکت آئی اور ان دو نمریوں میں نہیں ہوں یا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنے اس میار کو اپنے اس اعتبار کو برقرار رکھوں گا اور آپ لوگوں کے تک ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی چیزیں جو ہے پہنچاؤں گا آپ لوگوں تک تاکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹے یہ چیزیں ملیں آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے لانچ تو میں ابھی کر دیتا میں نے بہت پہلے ویڈیو میں بتایا تھا لیکن کچھ فائننچلی ایشو تھے کہیں پر میں نے انویسمنٹ کر دی جس سے میں زیرو بٹا زیرو ہو گیا ہوں تو ابھی جو ہے دوبارہ سے جو ہے جمع کرنے میں لگے میں انشاءاللہ کیونکہ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک تارگیٹ تک پہنچ جاؤ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل پر نئے چینل سبسکرائب کریں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ